ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہوگا جو کہ بھارتے جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر میدان میں اُتری تھیں چناب انہوں نے لڑا تھا حالانکہ شکست کا سامنا ان کو کرنا پڑا لیکن وہیں اب یہ نیتا یعنی سونا لی فوگا ایک سرکاری ادھکاری پر سرکاری افسر کو تھپڑ مار رہے ہیں لیکن کیوں یہ تھپڑ مار رہا ہے اور کیا اس کے پیچھے کارن ہے یہ سوشل میڈیا پر ان دنوں یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور کافی ٹک ٹاک پر مشہور رہی ہیں سونا لی فوگا اور بی جے پی کے ٹکٹ پر چناب لڑ چکی ہیں سونا لی فوگا کو آخر گصہ کیوں آیا اور کیوں انہوں نے ایک سرکاری افسر کو تھپڑ مار رہا ذرا ویڈیو دیکھیں شوAT ندھو ندھو موسیقی 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 یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی سرکاری دفتر کا ہے یا کہاں کا یہ ویڈیو ہے جو ابھی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ سونالی فوگاٹ ہیں وہ تھپڑ مار رہی ہیں یہ ویڈیو ہے کہاں کا اصل میں مارکٹ سمیٹی نے وہاں کا یہ ویڈیو بتایا جاتا ہے جہاں پر کچھ علاقے کی پرسیجنگ کی جاتی وہاں کا بلال یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے چھیک ہے بہت شکریہ آپ انوپ اس پر جانکاری دینے کے لیے آگے بھی آپ سے اس پر جانکاری لیتے رہیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ سونالی فوگاٹ آخر اس پر کیا کہہ رہے ہیں کیوں آخر اتنا گصہ آیا کہ سرکاری افسر کو انہوں نے تھپڑی مار دیا آپ یہاں لیکن گصہ زبزادہ ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی سرکاری ویبھا کے کسی کھرمی کو ادھیکاری کو آپ کیا اس کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیں گے کیا اس کو تھپڑ ماریں گے اور یہی چیز جو ہے یہ اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہے ذرا ایک بار پھر سے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں کہ کیا اس ویڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے تھوٹ سال لیکڑے ہو اس نے پڑھنا کریں گے تھوٹ سال لیکڑے ہو اس نے پڑھنا کریں گے کام نہیں کر رہے ہیں کام کرنے کو لے کر ہی یہاں شکایت ضرور ہوگی اور چنے کی خرید کا جیسے کہ ہمارے سمجھ آتا یہ بتا رہے ہیں کہ چنے کی خرید کو لے کر کے جو سب سینٹر بنائے گئے ہیں آدم پور کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے بھارتے جنتہ پارٹی سے پروکتہ حکوم سنگھ بھارٹی جی ہمارے ساتھ فالائن پر جوٹ چکے ہیں حکوم سنگھ جی بہت سواگت ہے آپ کا حریانہ نیوز پر ایک دراصل ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے سونالی فوگاٹ سرکاری افسر کو تھپڑ مار رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ نیتا جی آخر اتنے آکروش میں کیوں آ جاتے ہیں ان کو گصہ اتنا کیوں آ جاتا ہے کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں حکوم سنگھ جی یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے اور سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل بھی ہو رہی ہے آپ چاہیں تو ہم یہ ایک بار پھر سے آپ کو بھی سنا دیتے ہیں درشکوں کو ہم بار بار یہ دکھا بھی رہے ہیں تصفیریں جس میں آپ سونالی فوگاٹ جو ہیں ایک سرکاری افسر کو تھپڑ مار رہی ہیں ایک بار پھر سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی سنیں آپ دیکھیں اس کے بعد اپنی پرتکلیاں دیں تو اس پر اب کیا کہنا چاہیں گے حکوم سنگھ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تھپڑ مارے جائیں اور اس کے بعد وہ تھپڑ مار بھی دیتی ہیں تو سرکاری افسر کی بھی کچھ عزت ہے وہاں وہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈھلائی ہو کمی ہو لیکن کیا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے لیکن کیا کیوں ہو رہا ہے نیتاؤں کو اتنا گصہ کیوں آتا کیوں ہیں نہیں نیتاؤں کو تو کبھی غصہ نہیں آتا نیتاؤں تو ایک طرح پیسفول ہوتے ہیں سب کی بات سنتے ہیں بلکہ لوگ نیتاؤں پر قصہ کرتے ہیں اُلٹا تو ایسا کچھ نہیں ہے اور ہماری سرکار تو جنیت میں اتنے کام کر رہی ہے بہت ساری یوزنائیں لے کر آئی ہے اور سب ہی کے سمرنگی کی طرف سرکار کا دھیان ہے کورونا میں لوک ڈاؤن ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کا بھیگا ہماری تو کیمز سرکار اور راج سرکار نے اٹھایا ہوا ہے جس لیے سرکار میں تو لوگوں کی بھلائی کی ہی بات ہے دوسرا تو اور کچھ ہو نہیں سکتا نیتاؤں کو گصہ آنے کا کوئی چارہ نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ایروگنس سرکار ہے چھ سال سے ان کی ایروگنسی ہر جگہ پہ دکھتی ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے اور کرتے بھی ہیں جب آپ کے سامنے ایک ویجول دکھ رہا ہے کہ وہ تھپڑ مار رہی ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے آپ نے پیچھلے جنہوں یہ بھی دیکھا ہوگا جس میں ہمارے جو ہیلس منسٹر ہیں ہوم منسٹر ہیں وہ ایک کارکرم میں گئے تھے اور انہوں نے ایک مجودہ ایس پی کو تو ایک کارکرم کے اندر سیدھا گیٹ آؤٹ بولا آپ دیکھئے ایٹی ایس افسر کو گیٹ آؤٹ بولا تو یہ کیا ان سے پلہ کھڑا سکتے ہیں کیا جو اوپن میں جب ہم میٹنگ میں جاتے ہیں نیتا تو اس طرح کا کام جب آپ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کر رہے تو یہ بہت بڑی ایک بی جے پی جو ہے پارٹی جو ہے ایروگنسی پارٹی ہے ان کا کام ہی یہی ہے اور یہ اکیلہ ہریانہ میں نہیں ہو رہا پورے دیش میں ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں ایروگنسی سے سرکار کے اندر ہے یہ لوگ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ دیش کی پرگتی نہیں کرنی ہے یہ جو ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہمارے کام کر رہے ہیں سرکار کے اندر جو ملاجم کام کر رہے ہیں یہ ہمارے جو ہیں ایک طرح سے ان کی بپوتی ہیں کہ جس طرح سے مرجی اٹھائیں اور جس کو مرجی تھپڑ مار دیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں بیجے پی کو لوگوں کو لوگوں نے ان کو اچھے دنوں کے لیے چنا تھا اور انہوں نے جو پورے دیش اور پردیش کے جو برے دن لائے ہیں وہ اب لوگوں کو دکھ رہا ہے یہاں حکوم سنگ جی اچھے دنوں کے لیے چنا تھا لیکن ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ ادھکاریوں کو دھپڑ ماریں گے ان کو دھمکائیں گے ان کو گیٹ آؤٹ بھی بول دیں گے بیجے پی کے جو پروکتہ ہیں وہ فیلحال ان سے سمپرک ٹوڑیا ہے لیکن کیول جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایروگنس ہے لیکن بیجے پی کے پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے دیکھنے کے بعد اس پر کاروائی بھی کی جائے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون نیتا کیا کر رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ غلط ہے تو کیا اتنا اب اس میں اور کیا ایکشن آپ چاہتے ہیں دیکھیں ایکشن تو بیجے پی کی سرکار ہے انہوں نے آج تک کسی بھی جتنے ہی کرپشن ہوئی ہے کسی کے اوپر ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی بیجے پی اس کرپشن کو کرپشن مانتی ہے ساید اور جس طرح سے یہ اب سپڑ باجی پہ اتر آئے یا کسی کو گانی گلوچ پہ اتر آئے تو یہ بیجے پی کی ایک بھاشا ہے جو ایروگنسی کی بھاشا ہے یہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کا کام کریں گے انہوں نے ہریانہ بھی جیتی تھی اس کے بعد لوگوں نے سٹیں ان کی کم کر دی چانیس پہ آگے تو اگر یہ جو پچتر تھیٹ کا دعویٰ کر رہے تھے وہ دعویٰ ہی ایک طرح سے غلط سائل کا اور وہ ساری بات کلیٹی میں آئی تھی آج حالات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو لوگ پسند نہیں کرتے جس طرح سے کوویڈ کے اندر انہوں نے ہر آدمی کا جینا محال کیا ہے پانچ لوگ ڈاؤن لگا کے ہر آدمی کو مہتاج بنا دیا ہر بزنس کو تھپ کر دیا ہر کسان کی حالت خراب کر دیا یہ ایک چیز ہے لیکن یہ تصویریں یہ صاف ہے کہ کم سے کم یہاں نیتاؤں کو اس طریقے کی پروتی نہیں استعمال کرنی چاہیے ایسا رکھ نہیں اپنانا چاہیے دکاری چاہے اس میں گلتی کسی بھی روپ سے ہوگا تو قانونی طریقے سے ہی اس کا دن اس کو ملنا چاہیے بہت شکریہ لیکن یہ ضرور صاف ہے یہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے حالانکہ اب اس میں بی جے پی کے پرابکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائی ہو کی اور دیکھا جائے گا گلتی ہونے پر بکشا بھی نہیں چاہے گا فیلال کے لئے بس اتنا آئیں